طیب ادگان صاحبی اللہ کے شکر ہے کہ جماعت اسلامی کا شگید ہے ہم سے وہ سیکھ کے اس نے ترکی بنایا ہے پسیوی قوم کو اٹھا کر اس نے یورپ کے بہترین ملکوں میں ترکی کو لے گیا ہے شباز شریف صاحب مسلسل چارٹر تیارے کر کے پوری دنیا میں جا رہے گوم رہے ہیں بلاوالپٹوزداری چارٹر تیارے کر کے دنیا میں گوم رہے ہیں مولانا فضل رمان صاحب ابھی تھائی لینڈ کیا ہوتا ہے چارٹر تیارے کر کے ایک غریب ملک جس میں ہم مٹسیکل کو نہیں چلا سکتے حکمران جو ہے وہ چارٹر تیاروں بھی گومتے ہیں بیس سال سے ہماری آفیا بہن جو ہے امریکی جہل میں اور بالکل بے گناہ ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے مسلمان تو اپنی بیٹی کی غیرت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے لیکن ہمارے اتنے بحث اور بغیرت حکمران نے ان کو کوئی احساس نہیں ہے سرداری صاحب امریکہ جا چکا ہے عمران خان امریکہ جا چکا ہے شباز شریف جا چکا ہے کبھی بھی انہوں نے امریکن حکومت کے ساتھ آفیا کا نام تک نہیں لیا ان کو شرم آنے چاہیے بازو کے بجائے انہوں نے آنکھ کا پریشن کر دی آئے دن ہی واقعات ہوتے ہیں کبھی تولیا اندر رہ جاتا ہے کبھی جو بلیڈ اندر رہ جاتا ہے کبھی بلکل نبینہ کا دیا جاتا ہے لوگوں کو کئی واقعات اپنی بات میں ہو چکے نا مقدس گائے بنی ہوئے ہیں ڈاکٹر سب کا ایک نظریہ کے اقتدار میں آؤ پیسہ کماؤ ملک سے باہر بیجو اور اجازشیں کرو آپ وہاں کو سوچنے چاہیے کہ تبدیلی لانے چاہیے ایسے لوگوں کو لانے چاہیے جو اس اپنے بات کے مسئلے سمجھتے ہوں اور اس کے لیے فائٹ کرسکیں اور فنڈ لاسکیں کہ آنے والا الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو اس اکتوبر یا نومبر کی الیکشن میں اگر اترازو پہ مغول لگائیں گے اترازو جیتے گا انشاءاللہ کہ آپ کو مفت انصاف ملے گا آپ کو مفت ایجوکیشن ملے گی آپ کو مفت انشاءاللہ علاج ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ کائنات عباسی اور آپ دیکھ رہی ہیں ہزارہ ٹوینٹی فور نیوز ناظرین ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت مرسد موجود ہوتی ہے تو آج جو شخصیت مرسد موجود ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے امیر جماعت اسلامی زلہ اپٹ آباد عبدالرزاق عباسی صاحب ہمارے سے موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں عباسی صاحب جماعت اسلامی کے علاوہ ایسی کون سی جماعت ہے جو آپ سمجھتے کہ پاکستان کو بران سے نکال سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عزارہ 24 کا بڑا شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اس نے ہمیشہ ہر مسئلے کو جاگر کیا اور خاص کر اپٹ آباد کے عوام کے جو مسائل ان کو جاگر کرتی ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا چینل آپ کا آپ نے جو بڑا ہم سوال کیا کہ کون اس ملک کو بران سے نکال سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پچھلے تیس پیتیس سال مسلم لیگ نون حکومت کر چکی ہے ٹھیک ہے دس سے پندر سال پیپلز پارٹی حکومت کر چکی ہے اور پچھلے بیس سال تو سیند میں مسلم لیگ کی ہے اس طرح چار سال مرکز میں عمران خان حکومت کر چک ہے اور دس سال کے پی میں حکومت کر چک ہے تو ان تینوں پارٹیوں کو تو لوگ عزمات چکے ہیں تو میں سمتا ہوں جماعت اسلامی کے بغیر اس ملک کا کوئی حال نہیں کر سکتا ہے اور جماعت اسلامی یوائد علیہ السلام کو بہمور سے نکال سکتی ہے اچھا مجودہ اور صاحب کا حکمرانوں کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے اور آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں مجودہ حکمران ہیں یا صاحب کا حکمران ہیں یہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں ٹھیک ہے اور سارے لوگ ایک ہی ہیں بس وہ کہتے ہیں گدہ وہی ہے اس میں تھڑے ہی تبدیل ہوتے ہیں سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اقتدار میں آؤ پیسہ کماؤ ملک سے باہر بیجو اور اجازشیں کرو تو یہ پاکستان میں صرف یاشیوں کے لیے آتے ہیں ان کے بیٹے باہر ہیں ان کے ولادیں باہر ہیں ان کے سارا خندان باہر ہیں یہ ان کو زکام لگتا ہے تو علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے ڈالر باہر ہیں سب کچھ ان کا باہر ہے ان کے مفادات باہر ہیں پاکستان میں کمانے کے لیے آتے ہیں اقتدار حاصل کرتے ہیں یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کا ایک ہی مقصد اقدار حاصل کرو اور یہ میرا تجربہ ہے تو جماعت اسلامی اس ملک سے بفتار جماعت ہے جماعت اسلامی اس ملک کو بمر سے نکال سکتی ہے کیونکہ اس کی روڑ سے درہیں اس کے لیڈرشپ ادھر ہے ان کی تعلیم ادھر ہے ان کی صحت ادھر ہے ان کے سارے کاروبار ادھر ہے تو باقی لوگوں کا سب کچھ باہر ہے اس لیے ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تو جماعت اسلامی کا پاکستان سے انٹرسٹ ہے اور پاکستان کو جماعت اسلامی بمر سے نکال سکتی ہے سر جو ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے جماعت اسلامی نے آواز بلند کی کیا ڈاکٹر آفیا صدیقی کو جماعت اسلامی امریکہ کی جیل سے ریا کروا پائے گی دیکھیں 20 سال سے ہماری آفیا بہن جو ہے امریکی جیل میں اور بالکل بے گناہ ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے اور دیکھیں یہ پاکستان جو اس میں ایک بیٹی کے آواز پر محمد بن قاسم آیا تھا اور مسلمان تو اپنی بیٹی کی غیرت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے لیکن ہمارے اتنے بحس اور میں کہوں گا ایسی الفاظ میرا کہنانے چاہیے بغیرت حکمران ان کو کوئی حساس نہیں ہے یہ دیکھیں زرداری صاحب امریکہ جا چکا ہے عمران خان امریکہ جا چکا ہے نواز شریف جا چکا ہے شباز شریف جا چکا ہے کبھی بھی انہوں نے ذاتی مفاد کے لیوہ امریکن پریزنٹ کے ساتھ امریکن حکومت کے ساتھ آفیا کا نام تک نہیں لیا ان کو شرم آنے چاہیے یہ تمہیں لوگ کے آگ پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں تو میں سمیتا ہوں میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج علاق صاحب کو اور خاص کر سینیٹر مشتاق قمد خان کو جو پچھلے بیس سال سے مسلسل جدجائد کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مشتاق صاحب ابھی اپنے میں وہ کلاہ لے کر امریکہ گئے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے ترکی کے سفراہ سے مغلقات کی ہے اور مسلمان جتنے بھی ہیں وہاں پر سفارت خانہ نے ان سے مغلقات کی ہے پاکستانی سفارت خانہ کو ایکٹیو کیا ہے اور پاکستانی حکومت کو بھی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں تو انہوں نے بڑے زبردست الفاظ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آفیا کی ازادی کی چابی وہ شنٹنگ میں نہیں ہے بلکہ اسلامباد میں ہے اگر ہماری وزارت خارجہ ہماری حکومت چاہے تو میں سمت ہوں ہفتوں میں آئے ڈاکٹر آفیا رہا ہو سکتی ہے اور پوری قوم کو اب اس حکومت پریشن ڈالنا چاہیے کہ ہماری بیگنا بہن جو ہے وہ امریکی جنم کے گڑے میں پڑے ہوئی ہے جس طرح اس نے کہا ہے اور بیس سال بعد اپنی بہن سے اس کی ملقات مشتاق صاحب نے کروائی ہے تو میں سمت ہوں پاکستانی حکمران اس کو رہا کر آ سکتے جماعت اسلامی تو اپنی سٹرگل کرے گی انشاءاللہ سر جیسے ان کی سسٹر نے ملقات کی وہاں پہ اور انہوں نے بتایا کہ موٹا شیشہ آگے لگا وہاں تھا جم میں نے ملقات کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا آدھا چیرہ وہ جلسہ ہوا تھا اور ان کے دو دانت آگے سے نہیں تھے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے امریکہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چمپین بولتا ہے لیکن ایک نیتی خاتون پہ بڑا ظلم ہے اور یہ جو اس کے دانت توڑے ہیں یہ قیدیوں نے نہیں توڑے بلکہ جیل کی انتظامیوں نے توڑے ہیں اور اس طرح خود انہوں نے عملہ کر کے جیلی کیس پر بنایا ہے اس کو پوری ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں سمت ہوں یہ ان کو پوری دنیا کو امریکہ نے اپنا چیرہ دکھا دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے چمپین نہیں ہیں بلکہ انسانی حقوق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور پھر خاص طرح کس موں سے وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں پاکستانی کے اندر یا ایشیا کے اندر اپنے ملک میں خواتین کو رائٹس ہی نہیں دیتے یعنی ایک جیل کے اندر بھی مریضہ خاتون جس کو ذہنی بیمار کا دیا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جارہا اپنے اشتاروں کے ساتھ اس کو علاج مالجے کی سہولیات نہیں دی جارہی اس کو ازادی کے ساتھ باہر نہیں آسکتی ازادی کے ساتھ جیل کے آتے کے اندر گھوم نہیں سکتی اتکڑیوں میں اس کو جھکڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو انسانیت کے نام پر ڈاکوں ہیں جو امریکن ہیں اور ان کو مسلمان اور قرآنوں کو سوچنے لگی اپنی بیان کے لیے فائٹ کرنے چاہیے اچھا آئندہ مالی سالی نو کے بجٹ جو پیش کیا جائے گا مہنگائی سے پیسی عوام کو حکومت کیا ریلیف دے گی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ لولی پاک دیتے ہیں اور عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے ریلیف تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو آٹا سستہ کرنا چاہیے ان کو آئل سستہ کرنا چاہیے ان کو پیٹرولیو مسنواز سستی کرنے چاہیے ان کو بجلی سستی کرنے چاہیے ان کو گیس سستی کرنے چاہیے تو میرے خیال میں یہ تو بھی آسکر نہیں کرے ان کی اپنی یاشیاں یہ زیادہ ہوتی ہیں اور عوام پہ یہ سارے بوئی ڈالتے ہیں تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس کو مجھو ہے وہ کوئی ریلیف عوام کو دے سکے لیکن برحال ہمارا پریشنل پہ ہے کہ یہ جو کچن آئیٹم میں ان کو سستہ کرنا چاہیے بجلی سستی کرنے چاہیے گیس سستی کرنے چاہیے اور فیول سستہ کرنے چاہیے سر مریم کہتی ہے کہ پچھتر سالوں میں سے نو سال نواز شریف کے یعنی آپ ان کے والد کے نکال دیں تو پیچھے پاکستان کا کچھ نہیں بچتا یعنی کچھ نہیں دکھائی دیتا انہیں تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ واقعی بات نو سال جو انہیں لگایا تو انہوں نے پاکستان میں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ لے کے وہ چلے گئے لندن میں تو ظاہرہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا جو ترقی کی ہے وہ کچھ ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے کچھ اولاک کے دور میں ہوئی ہے یہ جتنے بھی حکمرانے ہیں انہوں تو سوائے ملک لوٹنے کے لئے کچھ نہیں کیا اچھا آپ کا نعرہ حل صرف جماعت اسلامی عوام جماعت اسلامی لیکن جو ہے الخدمہ فاؤنڈیشن کی جو کاوشیں اس کو سب سراتے بھی ہیں اور آپ کی مخالفین پارٹیاں بھی الخدمت کی تعریف کرتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پہلی بات ہے جس میں نے پہلے بتا دیا کہ ان تینوں پارٹیوں کو انہیں دیکھ لیا تو ان کے پاس تو آل نہیں تھا آل ہوتا تو یہ پاکستان آج ترکھی آفتہ ہوتا انہوں نے تو پاکستان کو لوٹا ہی ہے اور اپنے اپنے خندان کی حکمرانی جائی ہے جماعت اسلامی بلکل آل ہے دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور اس میں اہل اور ماہر لوگ وجود ہیں کراچی میں ہم نے چار سال نمطاللہ صاحب نے حکومت کی ہے تو دنیا کے بہترین میئر ڈیکلیئر ہوئے ساتھ سال اب دوستار افغانی صاحب میئر کراچی کے رہے ہیں تو کراچی کو دنیا کا خوبصورتی شہر انہیں بنایا ہے اس کے پی کے اندر سراج اللہ صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں تو کرزہ انہوں نے زیرو کے کے پی میں کر دیا تھا ہمارے نایت اللہ خان جو وزیر بلدیات رہے وزیر صحت رہے تو پوری دنیا کی ایجنسیوں نے مانا ہے کہ وہ سب سے بہترین منسٹر تھے اور انہیں اللہ کے شکروں پر کرپشن کا بھی الزام نہیں ہے اور انہیں اپنے شعبے کو ایک مارڈل شعبہ بنایا ہے تو میں سمتا ہوں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو انشاءاللہ اپنے اخراجات جو ہے کم کرے گی اور عوام کو ریلیف زیادہ دے گی اور سود کا ہم خاتمہ کریں گے جب سود کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں سستی ہو جائے گی اپنی ایجاشی ہم کم کریں گے تو میں سمتا ہوں حال صرف جماعت اسلامی کیا ہے اب اقتدار کیوں نہیں ملتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنہ نہیں جاتی کہ وہ اسلامی جماعت آ جائے اسلامی جماعت یہ آئیں گی تو ظاہر ہے مضبوط کریں گی اپنے ملکوں تو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جھکے رہیں اور یہ ہم سے مکروز ہی رہیں ہم سے پیسہ لیتے رہیں جماعت اسلامی مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کی اعتیاطی بھی رہ چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس راجعلاق صاحب جدر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ تو سرہ سر غلط بات ہے دیکھیں اس وقت تو ہوا یا تو پی ڈی ایم کی ہے یا اقلیاز سے پی ڈی آئی کی لوگ کہتے ہیں تو ہم تو ان دونوں کے خلاف ہیں ہم سمجھتے کہ یہ دونوں غلط ہیں دونوں نے ملک کو تباہ کیا دونوں ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے جماعت اسلامی ٹھیک کر سکتے ہیں پی ڈی آئی کی حکومت میں اس راجعلاق صاحب ان کے ساتھ تھے نہیں حکومت میں مخصوص کے پی کی آتا کے ساتھ تھے اور اس میں بھی اپنے حصولوں کے مطابق تھے ہم نے ایک ماہدہ کیا تھا کہ ہم جو ایک کرپشن کے خلاف کٹھے ہوں گے ہم بلاسود بنکاری جو قائم کریں گے ہم نظام تعلیم کو ٹھیک کریں گے اور فری ایجوکیشن دیں گے فری ایلتھ دیں گے تو یہ ہمارا ماہدہ اس بنیاد پر ملکے ہم نے حکومت بنانے تھی پی ڈی ایم کا ہے گلگیت میں پی ڈی آئی کی حکومت ہے سین میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں اور کے پی میں پہلے پی ڈی آئی کی حکومت تھی تو یہ تو سارے ملکے حکومت چلا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی کئی جنگ پر ان کا آپس میں اطاعات ہو رہا ہے اپوزیشن میں تو صرف جماعت اسلامی ہوتی ہے سر حکومت نے ایک سال میں مجموعی ملکی کرزہ جو ہے وہ چونتیس فیزت کرزے سے بھی زیادہ لیا ہے اپریل دوہزر تیس کے مہینے میں اگر دیکھا جائے تو فورٹین سیونٹی سکس ارب روپے کا ریکارڈ کرزہ حاصل کیا گیا ہے اپریل میں بیرونی کرزہ نہ ملنے کی وجہ سے نائنٹی نائن فیزت کرزے مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں کیا کوم مزید کرزوں کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ بالکل نہیں کر سکتی آپ دیکھیں یہ غریب کوم ہے اوپر سے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوئے ہیں اور شباز شریف صاحب مسلسل چارٹر تیارے کر کے پوری دنیا میں جا رہا گھوم رہا ہے بلاوال بٹوزداری چارٹر تیارے کر کے دنیا میں گھوم رہا ہے مولانا فضل رمان صاحب ابھی تھائی لینڈ کیا ہوتا ہے چارٹر تیارے کر کے چھوٹے چھوٹے وزیر اٹھتے ہیں تو چارٹر تیارے کر کے چل جاتے ہیں یعنی ایک غریب ملک جس میں ہم مٹسیکل کو نہیں چلا سکتے اور حکمران جو ہے وہ چارٹر تیاروں میں گھومتے ہیں اسلام آباد کے اندر ان کے خرچے دیکھیں ان کے فائیو سٹار اور سیون سٹار اٹھو میں ان کی ریائش دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں ان کا پروٹوکول دیکھیں یعنی ایک ایک وزیر اس کے پاس دس دس گاڑی ہیں تو یہ اپنے یاشیں تو کم نہیں کرتے عوام کو کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یاشیں جب تک کم نہیں کریں گے اس وقت تک کرزے پاکستان سے نہیں اتر سکتے اس کا واحدہ لیا ہے کہ کرزہ ختم کریں حکمران سادہ زندگی گزارے ہیں جس طرح عوام گزارتی ہے اور پھر عوام کو ریلیف تھے یہ مسئلہ کال ہے اور یہ جماعت اسلامی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا سر اس کے بعد کچھ آپ سے معصومانہ سوال میں نے کرنے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا پارٹی چھوڑ جانے سے طریقہ انصاف یا قاسم کی ابا یا یوں کہلے کہ میرے کپتان کو کتنا تلافی نقصان ہوگا دیکھا جائے تو عثمان بزدار نے تو اس طرح سے حکومت میں آنے کے باوجود بھی اس طرح سے عوام کو ریلیف نہیں دیا یا پنجاب میں اس طرح سے کام نہیں کیا اگر وہ چلے گئے تو میرے خیال سے عمران حان صاحب کے لیے کوئی اتنی مشکل بڑی بات نہیں ہوگی یہ مسئلہ جواب میں نے دیا اس لیے آپ کو سمجھا کریں سر وزیراعظم شباز شریف کی ترک صدر سے پہلے زوردار جپیاں اور پھر اس کے بعد آمو کا توفہ آپ کو کیسا لگا سر دیکھیں آم تو پاکستان کا ایک قومی پھال ہے اور سجبات بہت اچھا آم ہے اور ترک صدر بھی ہمارے بہت ہی اچھے دوست پلی ہیں پاکستان کے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کیا ہے کہ ترکی کے موڈل کے نقل کریں رشباز شریف جس طرح ترکی کا صدر پچھلے پندرہ بیس سال سوئے ایک پسوئی قوم کو اٹھا کر اور اس نے یورپ کے بہترین ملکوں میں اپنے ترکی کو لے گیا ہے تو اس کی نقل ہم تو کرتے نہیں ہیں ہم توفہ دیتے ہیں توفہ سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ لیں اور اس سے سیکھیں اور اس طرح جس طرح ترکی کو تیب اردگان نے بنایا ہے اس طرح پرانے کی کوش کریں اور یہ تیب اردگان صاحبی اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کا شگرد ہے قاضی حسیرمت کا شگرد ہے اور ہم سے وہ سیکھ کے اس نے ترکی بنایا ہے یہ تحریک اسلامی کا بند ہے تو اللہ کرے اگر پاکستان کے عوام سمجھ دے اور پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کو قومت دے دے تو ہم انشاءاللہ ترکی کی طرح ترکی سے بہتر جائو ڈیلیور کر کے ترکی سے آگے پاکستان کو لے جا سکتے ہیں کسی نے سوشل میڈیا پر مشتاق غنی علی خان اور مومنہ باسد کی تصویر لگار کے کیپشن میں لکھا یہ لوگ جی اچکیو کے حملے میں ملووث تھے یہ تو چنگی گلت نہیں سر یہ تو گیل گیت میں چھپا ہو گیا یہ وقت تھا کہ قوم کو لیڈرشپ دینے کا تو یہ سارے بلوں میں بڑے ہوئے ہیں ویسے تو بڑے بڑے بڑھ کے مارتے ہیں لیکن اس وقت اپنے ان کے کارکون جلوں میں اور یہ چھپے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے کارکون کا نہیں پوچھتا مجھے بڑا افسوس بھی ہے اور میں نے اسلامباد میں اس دن کہا ہے جو نوم مئی کو جو لوگ اصل ملوث ہیں جنہوں نے یہ ایسی ارکات کیا جنہوں نے جیو چکویا ملوث پر اعملہ کیا یا جناوز پر اعملہ کیا یا فوجی انسٹلیشن پر اعملہ کیا یا پولیس کے یا اسکورٹی فورسز کے جنگوں پر اعملہ کیا تو اس کی طور پر مضعمت کرتے ہیں ان کو تو قرار وقعی سزا دے لیکن انکواری کے بعد لیکن جو انہوں نے بے گناہ ورکر پکڑے ہوئے ہیں خواتین پکڑے ہوئے ہیں یہ سرسر ظلم ہے اور میں نے اس دن یہ بات بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب وہ مسلم لیگ والوں کو پکڑ رہے تھے تب ہی ہم پی ٹی آئی کی مضمت کر رہے تھے جب مسلم لیگ کے حکومت تھی تو وہ پیپل پارٹی والوں کو پکڑ رہے تھے تو ہم اس وقت میں مضمت کر رہے تھے آج بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ بے گناہ کارکنوں کو ریا کے جائے اور جو کلپرٹیں ان کو سزا دی جائے عبازی صاحب ڈاکٹر نے بازو کے بجائے آنکھ کا آپریشن کر دیا اگر آپ ہوتے یا کوئی اور شہری ہوتا ڈاکٹر بل کا یا گردو کا آپریشن کر دیتے پھر کیا ہوتا دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے مجھے بہت کی افسوس ہے دیکھیں بلکل ناک کی نیچے ہمارے جو ڈی ایچ کی ہوئے اور ساتھ ہی ڈی ایچ چو ساب رہے ہوتے تو ایک آسپیٹل میں کتنی صفاقہ نہ فیل کیا گیا کہ بازو کے بجائے انہوں نے آنکھ کا آپریشن کر دیا آنکھ کا ڈاکٹر ہی کوئی اور ہوتا ہے اور سرجن دوسرے الادہ ہوتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں اس آسپیٹل کو بھی بند ہونا چاہیے اور اس ڈاکٹر کو بھی کڑی سزا ہونے چاہیے جب تک یہ سنائے نہیں دیں گے تو اس وقت تک یہ معاشر نہیں ٹھیک نہیں چکتا آئے دن ہی واقعات ہوتے آپ دیکھیں کبھی تولیاں اندر رہ جاتا ہے کبھی جو بلیڈ اندر رہ جاتا ہے کبھی کوئی اور ازار ہو رہا جاتا ہے کبھی آنکھیں بلکل نبینہ کا دیا جاتا ہے لوگوں کو کئی واقعات اپٹرباد میں ہو چکے نا تو اس وجہ سے کہ ان ڈاکٹر کو سزا نہیں دیں گے ان کو یہ مقدس گائے بنی ہوئے ہیں ڈاکٹر تو میں سمجھتا ہوں جو غلط ڈاکٹر ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یو میڈیکل کمپلیکس کی جس میں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں واشروم انتہائی گندی ہیں وارڈ میں بھی کچھرا پھیلا ہوئے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں مجھے تو بہت بڑا افسوس ہے کہ پچھلے دس تروں سے یو میڈیکل کمپلیکس بند ہے جو پورے ازارے کا نہیں بلکہ پورے شمالی علاقہ جات کا اور کشمیر کا ایک بڑا ہسپیٹل ہے اور مرکسی سپتال ہے اور وہ دس سال سے بند ہے اور کوئی دس سے محس نہیں گو رہا نہ ہمارا کمیشنر ایکٹیو ہو رہا ہے نہ ہمارا ڈی سی ایکٹیو ہو رہا ہے نہ ہمارے گورنر ایکٹیو ہو رہا ہے نہ ہمارے چیف سیکٹری اور سیکٹری ایکٹیو ہو رہا ہے بلکہ یہاں کے جو وزرائیں وفاقی وزیر ہیں ہمارے مسلم لیگ کے حکومت ہے جی یو آئی کے اس میں ایک حکومت ہے تو کوئی بول ہی رہی ہے جن کے ان کے موہ بند ہوئے ہیں موہ پر تالے چڑھے ہوئے اور عوام رول رہی ہے اتنا یہ نہیں افسوس کی بات ہے یہ ورنہ تو دوسرے در مسئلہ لونے چاہیی تھا تو میں تو ادھر گیا تھا ڈاکٹر سبھی ملا پیرا میڈیکل سٹاپ سبھی ملا میں انتظامیوں سبھی ملا میں نے ان کو کہایا کہ جو آپ کے جائز مسائلیں آل ہوں گے لیکن عوام کو تو ریلیف ملنا چاہیے عوام کے علاہ تو ہونا چاہیے تو یہ دونوں پارٹی ہیں غلط ہیں میں سمیت ہوں جو اردالی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپر اردال ختم کریں اور ٹوکن سٹائک کریں اور انتظامیوں میں چاہیے کہ ان کے مسائل آل کریں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یومیڈیکل کمپلیکس کا یہ ہے کہ اس کا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کا جو بورڈ بنایا ہے اس کا سبراہ ڈاکٹر آسم یوسف کو بنایا ہے اور آسم یوسف جو ہے وہ لاہور کے کینسل آسپٹل میں موجود ہوتا ہے اس کو اپٹو بات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ امریکہ میں پڑا ہوتا ہے تھوڑی در کے لاہور آتا ہے اور وہاں سے ویڈیو لنک پر میٹنگ کرتا ہے اس کو اپٹو بات کے مسائل کیا پتہ نہیں ہے اور باقی بھی جتنے میمران ہیں وہ زیادہ اپٹو بات سے باہر کیا ہیں لوکل لوگ نہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے تو سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس بورڈ آف گورنر کو ختم کیا جائے فوراں ختم کی جائے اور اس میں لوگوں لوگوں کو شامل کیا جائے جس پارٹی کے بے شک بھی ہوں لیکن لوگوں لوگوں نے چاہیے اور ماہر ہونے چاہیے جنہوں کو مسائل کا پتہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر کنسٹرکشن کے نام پر کرپشن ہو رہی ہے عدویات کی خریداری میں کرپشن ہو رہی ہے سیٹسکین کی مشینیں آلٹرا ساؤنڈ کی جو مشینیں ہوتی ہیں یا امرائی کے مشینیں ان میں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کرپشن کو چھپانے کے لیے عجیب بات یہ ہے کہ جو اڈیٹر ہوتا ہے اسی کو جو فینانس کا چارج دیا گیا ہے تو یہ ساری کرپشن چھپانے کا ذریعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو گورنمنٹ کے میں جتنے بھی لوگیں چاہے مسلم لیگ کے جو یو آئی کے ان کو فوراں ایکٹیو ہونا چاہیے اس کرپشن کے اوپر تقیقات ہونے چاہیے تقیقات ہونے چاہیے جو اور تعلیم لازمین ہیں ان کے جائز مطالبات حل کرنا چاہیے اور بورڈ آف گورنر کو ختم ہوتا ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپٹو بات کے ساتھ تو سرسر ظلمی ہو رہا ہے کہ ہمارا جیڈی اے گدار ہے گلیات کا اس کا چیئرمین اس کا چیئرمین آسان مانی لگایا ہوئے جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تھا پیٹی آئے والوں نے اس کا گلیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے سارے ممران جو باہر سے ہیں یہاں کے لوکلوں ان کے اوپر یہ نہیں ہے ان کی چیئرمین نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے ان کو کیا پتہ گلیات کی کیا مسائلیں برتی لوگ ہوتے ہیں باہر سے ہوتے ہیں یعنی ہمارے چالیس بیتالیس ٹورزم پر لوگ انہوں نے برتی کی ہیں ایک کا بھی تعلق اپٹو بات سے نہیں ہے اور وہ کیسے ٹورزم کو گائیڈ کریں گے جن کو خود علاقے کا پتہ نہیں کوئی پشاور کھا ہے کوئی مردان کھا ہے ان کو ان کے علاقے میں برتی کریں تو یہ لوکل لوگوں برتی کریں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے نائل جن لوگوں کو ہم بورڈ دے کہ ہماری قوم بیتی ہے پشاور میں اسلامباد میں وہ اپنے حق لے نہیں جانتے ہی نہیں ہیں یعنی اپٹو بات بورڈ میں لوگ لہور کے گلیات کے ڈیرلمنٹ اتھارٹی اس میں لہور یا کراچی کے اس کے بورڈ کے ممبران برتی لوگ باہر سے ہو رہے ہیں تو یہ نائل لوگ ہیں اس لیے میں اپنے بات کے عوام سے کہتا ہوں کب آپ کو یہ نہیں عوش آئے گا خدا رہ عوش کے ناخلے اور جرت مند کے عادت کو بیجے جو آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکے آپ کے لوگ کو ایک مہیندگی دلوار سکے تاکہ وہ آپ کے مسئلے حال کریں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے سر اپٹو بات میں دو بڑی جماعتوں کی یہاں پہ حکومت بھی رہی ہے لیکن اپٹو بات کی عوام کو کسی نے ریلیو نہیں دیا یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ سڑکے نہیں ہیں اس طرح سے صفائی کے ناکس انتظامات ہیں پبلک واش رومز نہیں ہیں آسپیٹل کے نظام اس طرح سے اچھے نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی جو حکومت آئی گی وہ اپٹو بات کی عوام کے لیے کیا خدمات سر انجام دے گی دیکھیں یہ عوام کو خود سوچنا چاہیے نا کہ آپ پچھلے دس سال پی ٹی آئی کو عزمات چکے ہیں پندنہ سال جوہاں مسلم لیگ کو عزمات چکے ہیں باقی پارٹیوں کو عزمات چکے ہیں ایک شہرہ ایرشم کی یہ کھلی نہیں کر سکے ایک شہرہ ایرشم کھلی نہیں کر سکے آپ دیکھیں گے آپ اس جنرل بس ٹی انٹ سے کمپلیکس سفر کریں جو آٹھ منٹ کا سفر ہے وہ کبھی کبھی دو دو ڈائیڈنگ کے لئے اور اس سے بات شہرہ میں کبرستان کا بنا مسئلہ ہے یہ مرنے کے بعد چھے فٹ کبر کی لوگوں جگہ نہیں ملتی آپ مغلی پوراک میں چلے جائیں آپ کے آل میں کونج میں چلے جائیں پرائیوٹ لوگوں نے جگہ لے رکھیے لیکن گورنمنٹ سطح پر کبرستان نہیں ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے ایڈوکیشن کے اطارے دیکھیں کہ لڑکوں کے لئے صرف دو کالجے اور بڑی پرمانے پر لڑکے ہمارے جانے وہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ انہوں کی پرستر کالجز نہیں ہیں خواتین کے لئے بہت کم کالجز ہیں سکولز نہیں ہیں پھر جو ہے پریشر شہر پہ رہا ہے دیاتوں کو ڈیویلپ نہیں کرتے آپ دیکھیں پورا سرکل بکوٹ ہے اس میں کوئی تحصیل نہیں ہے لوگوں کو لانا چاہیے جو اس اپراباد کے مسئلے سمجھتے ہوں اور اس کے لئے فائٹ کرسکیں اور فنڈ لاسکیں مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس اپراباد کے عوام کو سوچنا ہوگا اور اس قیادت کو چینج کرنا ہوگا ان دونوں پارٹنگوں کو مصطرح کرنا ہوگا سر آخر میں عوام کو کیا پیورام دینا چاہیں گے میں عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ اس ملک کے اندر اللہ نے بہت وسائل دی ہیں یعنی ملک کے اندر پانچ دریائیں اس ملک میں جنگلات ہیں اس ملک کے اندر خزانہ ہے نیچے یعنی سونا چاندی کوئلہ مادریات دنیا کی سب سے زیادہ ہیں اور اس ملک کی انوائرمنٹ بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے ہر جوان ہے سکسٹی پرسنٹ جوان ہے اس ملک کے لوگ یعنی سائنس کے میدان میں ہمیں آگئے ہیں انجنیرنگ کے میدان میں ہمیں آگئے ہیں سوشل معاملات میں ہمیں ایک آنٹس میں آگئے ہیں بنکنگ میں ہم سب سے آگئے ہیں لیکن کس کی قیادت اچھی نہیں ہے اگر اس ملک کے اندر قیادت اچھی ہو تو میں سمتہ ہوں یہ دنیا کا ترخیجافتی بن سکتا ہے تو اس لئے میں عوام سے کہتا ہوں گا اگر آپ چاہتے کہ اس ملک کے اندر سے بیروزگاری ختم کی جائے آپ چاہتے کہ آپ کی میشیت چھیک ہو ملک میں سست پائی ہو تیل سستہ ہو گیس سستہ ہو بیجلی سستی ہو آٹا اور کچن کا آئٹم سستے ہو آپ اگر چاہتے کہ اس ملک کے اندر سستہ انصاف ملے آپ کو سپریم کورٹس کے اندر سے آئی کورٹس یا جونئر کورٹس سے آپ چاہتے کہ تھانوں میں عزت ملے اخلاق ملے اور آپ کے بچوں کو پنچولٹی ملے دنیا میں آگے میں تو آپ کو دیانہ دار کی عادت لانی ہوگی کی عادت ٹھیک ہے یہ ترکی جو مسال دیتے ہیں ایک بندہ ٹھیک ہوئے اس نے حکومت ٹھیک لائی ہے آئی درہ کی عروج پہ پہ پہنچ چکی ہے تمہیں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے دیانہ دار کی عادت آ جائے اور دیانہ دار کی عادت جماعت اسلامی کو اس موجود ہے لوگوں کا تجربہ ہے آپ دیکھیں نا ہماری الخدم فرونڈیشن میں کوئی آپ ہم دیتے ہیں مشکل وقت پیسے تو ایک ایک ٹیڈی پہ سپائے پہ کام ہم سہیدری کے سے خرج کرتے ہیں یعنی اس وقت ہم جو رہے ہیں ایک اس بائیس ہزار کی تیم بچوں کو ہم الحمدللہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ہیلس سنٹرز ہیں ہمارے ایمبولس سرسزیں ہمارے ایڈوکیشن سنٹرز ہیں صاف پینے کا پانی کے پراجیکٹ ہیں ابھی میں اپٹ آباد میں ایک بڑا فلٹریشن پرانٹ لگا رہا ہوں تو اگر آپ صدقہ زکاة جماعت اسلامی پہ اعتماد کر کہ آپ کو آپ دے سکتے ہیں تو آپ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں تو جماعت اسلامی اس ملک کو بمر سے نکال سکتی ہے تو میرا پیغام یہی ہے پاکستانی قوم سے اور خاص کر رہیفٹ آباد کے لوگوں سے کہ آنے والا الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو اس اکتوبر یا نومبر کی الیکشن میں اگر اترازو پہ آپ مول لگائیں گے اترازو جیتے گا انشاءاللہ تو جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں پارٹی کو دیکھ چکی ہے اس طرح جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی بہت شکری عباسی صاحب اب امرسد موجود تھے ناظرین اکلے پروگرام تک کائنات عباسی کو دیجئے اجازت خدا حافظ